اس کے اندر ایک روایت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ انہوں کے بارے میں انہوں نے حضرِ اسود کو بوسا دیا حضرِ اسود کو چوما اور چومنے کے بعد کہا اِنِّ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَضَرُ مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے اگر میں نے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھ کو نہیں چومتا تھا تو نبی کا فرمان آجائے نبی کی حدیث آجائے تو اس کے اندر حکمت معلوم نہیں کرنا چاہیے زیادہ حکمت کیا ہے اس کا فائدہ کیا ملے گا اس کے اندر کیا فائدہ ہوگا ہم کو یہ ساری چیزوں کو پسنی کی ضرورت نے نبی کا فرمان آگیا عقل میں آئے کی نہ آئے دماغ میں بیٹھے کی نہ بیٹھے ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے علی رضی اللہ انہوں کا قول ہے لوکان الدین وبررائی لکان اسفل الخفی اولا بالمسح من علا علی رضی اللہ انہوں نے کہا دیکھو دین کی بنیاد عقل پہ نہیں رکھی گئی عقل سے مت جا جو دین ہو قرآن و حدیث کو عقل سے مت پرکھو اس کو اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو موزوں کے اوپری حصے کا مساہ کا حکم نہ دیا جاتا پہرکہ نجلہ حصہ زمین سے لگتا ہے نا موزوں کے اوپر مساہ کا حکم دیا گیا یہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ صحیح قول منقول ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کا